چی خوش آمدیر ناظرین ایک بار پھر پروگرام صوبے عدایت میں اور آج کا خصوصی پروگرام بائیس رجب اور احتمام ہے جگہ جگہ ماشاءاللہ نیاز امام جعفظ صادق علیہ السلام کا اور اچھا سسر بہت زیادہ یہ حلوہ اور میٹھا نہیں کھایا جاتا شاید اسی لئے چنے وغیرہ اور اب ایسی چیزیں بھی دستخان میں آئی ہیں اور کہ چلے میٹھے کے ساتھ ساتھ یہ نمکین بھی ہو اور بندہ سہر ہو کے کھا سکے برکل زیادہ نظر مولا ہے جیسا خان جتنا بھرے اتنا اچھا ہے لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ خاش کرتے ہیں نظر نیاز میں اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن آپ اپنی فیملی میں ان کو ضرور دیکھیں گے جو مستحق ہے وہی بات ہے نا زایا بھی نہ ہو زایا بھی نہ ہو جتنے لوگ ہیں بے شک ان کو پیر بھرا کے کھلائیں لیکن یہ نوع کہ بعد میں خدا نہ خاصتہ کوئی وہ سوک جائیں اور پھر اس کی بے رمتی ہونی آس کی بے رمتی نہیں ہونی چاہیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جیسا شکریہ بہت شکریہ ویلکم کہتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ملکے کام کر رہے ہیں بہن بھائی ہیں جہاں جہاں تک میری آواز داری ہے سب کو بہت بہت سلام بہت بہت سلام علیکم اسلام شکریہ آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو خیال مبارک کی نیاز ہر طرف ہو رہی ہے ماشا اللہ ملک کے صدقے میں جو جو بیمار ہیں وہ شفاہ پائیں ملک کے انتہام دے رہے ہیں جو اللہ نے کامجابیوں عطا کرے اور جو جو پریشان ہیں ان کی پریشانی حال کر گئے انہیں خوشحال کرے انشاءاللہ اور آپ سب کی توفقات میں برکت دے ملک کے دینے ہم نے تو نہیں پیشلے سیٹیڈے کیے تھے ہم نے آج باعث کو بہت زیادہ ہے تو ہمارے مامیوں مشن میں ہوتے ہیں بہت بڑے مدد پیمانے پر اور پانچ چھے لوگ ہیں جو آج کے دینے کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے لئے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارے ایک دن کریں گے تو نیاز کیسے ختم ہوگی تو پھر ہم نے پچھلے ایک دن باری باری یہ ہم نے سلاف سیٹیڈے کیے تھے پہلے تو ہم لوگ صرف پاکستان میں کرتے تھے والدہ کرتی تھی والد کرتے تھے وہ نہیں ہیں تو ہم نے وہ سلسلہ سارا جاری رکھا تھا چار پانچ سال سے میں نے بھائی سے بولا کہ پاکستان میں تو ماحول ایسا ہے کہ سارے بچے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ہم لوگ پیسے صرف بھیج دیتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں بھی شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کیونکہ ہم نے اپنے والدہ ہم سے چیکھا وہ کرتے تھے ہم اس لئے کرتے ہیں کربانی 없습니다 ہم اس لئے دیتے ہیں وہ مجالس کراتے تھے ہم اس لئے کرواتے ہیں اسی طرح نیاز کا سب سلسلہ وہ ہم نے ان سے چیکھا ہم کرتے ہیں تو میں ان کے ہمارے بچے کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا وہ کیا تھا صرف ہم دین پیسے بھیج دیتے تھے تو ان کیا تو وہ پاکستان میں ہوگا بھی کوئی نہیں ہے کس کو پیسے بھیج دیتے ہیں پھر ہم نے چاہے پانچ صاحب سے یہاں پہ قربانی کا کونڈے دفتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا سارا سلسلہ یہاں پہ بھی بھیجتے ہیں لیکن یہاں بھی شروع کی ہے اس کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں کہ کافی جو اہل سنت کے بہن بھائی ہیں کیونکہ بھائی کے بھائی بھی دوست ہیں جو ان کو بھی بلاتے ہیں تو پہلے دفتہ جب ہم نے کیے تو تین ساڑھے تین سو لوگ پھر چار سو سارے چار سو تو قریبا پانچ سو لوگ آئے سب کو کھلا کہہ دیتے ہیں اشتہار بھائن دیتے ہیں سب اداروں میں بھی کہہ دیتے ہیں تو اب اہل سنت کے یہ ہیں کہ وہ خوشی سے آتے ہیں بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ڈال دیں پانچ دس دیت جتنے بھی تو بلکہ اس میں اب حصہ لینے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ جب آتے ہیں کہ امام کی نیاد ہے اور اتنے بڑے بیمانے پر تو اسے ان کو بھی شور ملا اور لوگوں میں اضافہ ہو گیا اس بات کا ان کو بھی شور ملا کیا اسی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج جہاں تھے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کنڑے پاکستان میں تو علی سنت کو بھی بتا دے کہ وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ کنڑے کیا چیز ہیں تو اب ان میں بھی ہوئے اور وہ بلکہ بھائی کو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ڈال دیا کریں تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا ہوگا ہے کہ ہم نے کیا ہے تو لوگوں کو بھی شور ملا ہے تو آج کے دن کے سب کو مبارک ہو شکریہ میں اپنے چینل پہ تو کہیں نہیں سنا لے کہ پچھلے سال کسی چینل پہ تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ نیاز کا کیا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی انہوں نے تو عورتہ بتایا تھا ہم تو یہ کہیں گے کہ کوئی دشمن اہل بیعت وہ واصل جہنم ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فات پا گئے تھے تو اس سے دانوں نے اندر اندر حلوہ بنا کے کھایا تھا اندر اندر پانٹا باہر میں نکالا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نیاز باہر میں نکالیں تو وہاں سے پتا چلے ہمارے علماء نے تو کبھی نہیں بتایا تو اگر اسی بھی کوئی واصل جہنم ہوا ہے تو اس کی بھی سب کو مبارک ہو کہ جہل بیعت کا دشمن آج ہوا ہے پہلے ہوا ہے اچھا سسٹر یہ اس ایشو پہ تو بات ہوگی میری بات آپ سن رہی آباز سن رہی ہے اچھا آپ آج ووٹ آپ نے ڈال لیا یا ڈالنے جائیں گی کچھ اس حوالے سے کچھ کریں گی یا نہیں یا باہر ٹانگا آئے گا ہم تو آدھی ہو چکے باہر کوئی ٹیکسی والا وہ جو ہوتا تھا پاکستان میں کوئی لے گیا گھر سے تو ووٹ لے دیا ورنہ خود نہیں تو آج کیا کریں گی یہاں پہ جی میں انشاءاللہ ڈالوں گی ووٹ کیونکہ ساہر کو شوک ہے جب ساتھ جانے کا تو وہ جب سکول سے آئے گی اچھا تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گے کیونکہ آج پانچ شے دفعہ گھروں میں آئے گی ابھی سلسلہ شروع نہیں کیا بچوں کو بھی ہے بچے سکول سے آئیں گے ابھی تو میں جاری مانگیا مشن ماشاءاللہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اگر کل کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قانون بن جائے جیسے دیگر یورپی ممالک میں ہے آپ مسجد نہیں بنا سکتے آپ جو ہے وہ سکاف نہیں لے سکتے داری نہیں رکھ سکتے اس قسم کے اگر باتیں بعد میں آکے پچھتانے کی آج اگر ہم اپنا کچھ کئی نہ کئی ووٹ دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ضرور پانچ منٹ نکالیں بہت شکریہ سسٹر آپ نے ٹائم دیا ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں اور جی نیاز کی بات ہوئی لیکن موت اور زندگی کا اس نیاز سے کوئی تعلق نہیں یہ تو منت کی نظر ہوتی ہے اور رسک میں برکہ سب سے بڑھ کری دیکھیں بعض وقت ایسا تھا ہمارے ہاں کونڈے جو ہے وہ جیسے انہوں نے اپنے پیرنٹس کی بات کی تو ہمارے ہاں کونڈے ستائیس سجب کو گوا کرتے تھے لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ بائیس جو تاریخ ہے اس کی فجر کے وقت ہم ضرور چودہ ٹکیوں پر نظر دلاتے تھے بھلے ہم سارے مہمانوں کو کسی بھی تاریخ میں بلائیں تیرہ رجب کو ستائیس کو اکس کو جب چاہے مرضی لیکن میں یہی سب سے کہوں گی جو بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بائیس رجب کی فجر میں ضرور نظر دلائے کریں چودہ ٹکیوں کی رس کے لیے بے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ جی کولر ہے مہاں ساتھ اسلام علیکم اسلام فاروق بھائی محسوس ہے جی میربانی شاہ صاحب شکریہ جی میں آپ کو یقیناً کہنا چاہا تھا سب سے احمد میرا پروگرام تھا لیکن آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی ووٹ کاسپ کرنے کے اندلکہ دیا بہت ذمہ داری کا یاد کرائی آپ میں لوگ کو میربانی شکریہ میں نے یقیناً حضرت قادی عظم علی رحمت بیس اپریل انیس سو انتیس کو انہوں نے ایک سو اسی روپیہ جمع کریا کوجہ شیعہ اسنا شیعہ جماعت پمبے میں اور یک مشت اور پھر بارہ روپیہ مندری کے حساب سے وہ انیس سو اٹھالیس تک تیرہ سو سر ست ہجری تک اپنی وفات تک وہ کوجہ شیعہ اسنا شیعہ جماعت کے ممبر تھے ماشاءاللہ یہ آلد ہے کہ بانی پاکستان کے جتنے بھی شیعان پر کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے آپ نے ابھی انڈیا کے الیکشن کی بات کیا ہے جب حکومتیں عدالتوں پر اثر انداز ہو جانا شروع کریں تو جمہوریت کی کیا قدر رہ جاتی ہے تالبان کے سپوکس میں ان تالبان کی حمایت حکومتیں وقت کی ماہ پر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ امن اعمال کا مسئلہ تو ہوگا لیکن حضرت قائد عظم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ وہ نہ سنیت ہیں نہ شیعہ تھے کچھ بھی نہیں تھے تو پھر ان کی ممبرشپ یہ سارا کچھ اور ان کے جنازہ میں غازی عباس کا عالم استحاق ورڈ نے بات کی ہے دارٹر یور عباس مرام کے لئے وہ نقوی صاحب اسلام آباد وانوں کے قریبی عزیز تھے دالوں نے قریب کرامت کرے موجود تھا واقعی اس نیاز میں اور پھر ہم نے ان کو جا کے لہت میں بھی اتارا بہت سخت ستی کردین تھے سخت ستی تھی ہم ان کے لئے فاتحہ کی اعتماد کریں گے آپ کے ناظرین سامنے سے بہت شکریہ شاید صاحب بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں واٹ فور سے آپ شامل ہوئے اور بالکل یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس سے متعلق جو بھی حالات چلیں مومن کا کام یہی ہے کہ اس کا مقابلہ بھی کرے اور جو دینی فریضہ ہے اس کے ساتھ یہ جو دنیاوی طور پر امور ہے اس کو بھی بحثنے خوبی سر انجام دیں ایک اور کولر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی محسط کون کہاں سے ہلو مسئلہ تھا یا لائن میں یا ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ تھا چلیں ایک اور کولر شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم فاروق جی والیکم اسلام ہمارے صاحب کون کہاں سے بھائی جی میں کونسا نخوی بات کرو ہیدر آبار پیتم سے ماشاءاللہ نخوی صاحب نخوی حیدر آبار مبارک بات کریں خیر مبارک شکلیہ اور یہ جو ہے تو ایک دشمنہ نے اہلِ برس باصلے جانم جوہا اس کی مبارک باتی خیر مبارک جزا کرنا ابھی کچھ میں کچھ دیکھ رہا تھا چینل ہوگا تو اس پہ ہمیر المومنین کا کچھ کچھ تعلق سے کچھ بتا رہے تھے جو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کچھ مسلکتے ہو بہر لوگ ہو تو ان سے یہ امیر المومنین کے معنی قرآن سے اور حدیثوں سے سرکار رسول کی حدیث اور حیمہ کی حدیث جو جو ماسل کے حدیثوں سے یہ دریافت کر لیے یہ اس کو تحقیق کریے کہ جو امیر المومنین بولتے ہیں کہ امیر المومن حقیقت میں ہائے کون ہے تو پھر یہ اختلاف فتم ہو جائیں گا پھر امیر المومنین کے بے معنی صرف ریوہ موسم مشکل پشا کہ کوئی دنیا میں ہے نہ کبھی خیامت تک رہے گا پھر یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہے یہ جو ہمارے بھائی لوگ جو آج جو ملات کر رہے ہیں اس پھر جو تازیتی جلسہ کر رہے کہ کیوی پر بتا رہے ہیں اچھا اچھا ان سے گزارش ہے کہ یہ پہلے ریفر کرے کہ امیر المومنین کے معنی ہے ہم کون ہے کیا ہے اس کے بعد یہ فتم کر رہے ہیں یہ میٹرک چیک کلوز ہو جائے گا پھر انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی بہت شکریہ کوسر نکوی صاحب حیدر آباد دکن سے آپ شامل ہوئے اور بھائی بس وہی ہے کہ جو جس کو میر المومنین کہہ رہا ہے یہی ہے کہ دعا یہی ہونی چاہیے ان کا اختتام بھی اسی مومنین کے ساتھ یا جس کو وہ مان رہے ہیں ہماری تو دعا یہی کہ ان کے ساتھ محشور ہوں سارا انجام ان کے ساتھ ہو لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے تو یہ پھر وہ چھوڑ دیں اس کا تعلق چھوڑ دیں یہ بھی عجیب بات ہے واقعی صحیح بات ہے آپ کی کہ ہم جیسے کہتے ہیں دشمنانے اہل بیعت پہ لانت ہے تو جس میں وہ چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہے کہ اس کو کیوں کھٹکتا ہے یہ جب قرآن پاک کا ایک حکم ہے کہ آپ اہل بیعت علیہ مسلم سے محبت ایک مودد جو ہے وہ ایک حکم احفرض ہے سارے مسلمانوں پہ تو چھوڑ دیں جو بھی دشمن ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کو دشمن کو چھوڑ دیں وہ کشتی چھوڑ دیں وہ کمبائی چھوڑ دیں وہ ہلکی چھوڑ دیں جہاں پر دشمنانے اہل بیعت ہوں تو کیوں آپ اگر یہ فیل کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے اگر اس قسم کی کوئی بھی بات سن کے اگر کوئی بندہ ویور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی اگر اس کو ناپسندید کی محسوس ہو رہی تو سمجھے کہ وہ اپنا جیسے کہتے ہیں کوئی چیک اپ ہونا چاہیے اس کا بھی کہ یہ دشمنان اہل بیعت کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ چیز کی بات بری لگ رہی ہے اگر آپ کی محبت ہے اہل بیعت علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے مقابل کوئی بھی آ جائے تو بس آپ کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ حق پہ اہل بیعت علیہ السلام ہے اگلا کوئی بھی ہے اس کا اپنا کام جانے خدا جانے تو یہ ضرور ہونا چاہیے ایمان کا تقاضی یہی ہے ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہماریکم اسلام ہاں میں نہیں میں بات کر لیوں نہیں بہت وہ دن پہلے ایکسپریکٹ نیوز کے اوپر پروگرام تھا وہ مفتی نائم تھے اچھا انہوں نے بولا کہ کوئی نہیں صرف براسمی کی سزا ہے اہل بیعت کی کوئی نہیں ہے اگر ہو تو اس کے لیے سزا نہیں ہے بہت بری طرح ضدکار کہ نہیں اس کے لیے نہیں ہے کوئی سزا کیوں اس کے لیے سزا اہل بیعت کے لیے جنت خاتون کی جو بے حظمتی کرے اس کے لیے نہیں جنت کے جو سردار امال حسن حسین حضرت عریقہ امال واجہہ کے لیے یہ کیا میرے تو ایک دم جیسے چھوڑی لگی ہے دل سے ایسے مجھے تو محسوس ہوا وہ ایک دم کوئی پریچے سے تم بات کرو اس میں ایسے سمجھاؤ کوئی دلیل سے بات کرو کیا یہ جو استخار چودری اس کے لیے تو آٹیکل سکس موت دے رہے ہو تم میرے اہل بیعت کے لیے تم کہتے ہو کوئی نہیں بہت اچھی بات سسٹر بہت شکریہ بلکل کل ایک جملہ شاید ہمارے عبدی صاحب جو تھے سینیٹر عبدی صاحب بات کر رہے تھے کہ توہین افتخار چودری پہ ساری دنیا نکل آئی ساری عوام نکل آئی توہین اہل بیعت علیہ السلام پہ وہی آشکان نکلے ہیں جن کو مولا نے توفیق دی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ جن کو وہ مانتے ہیں جن کے لیے ان کا لگاؤ ہے وہ سمجھتے کہ یہ توہین ہو گئی ہے اب بھی لوگ جو ہیں دشمنانے اہل بیعت علیہ السلام اور دشمنانے جو وطن ہیں وہ بھی اب ہمارے سامنے ہیں کیسے انداز میں وہ حلیہ ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ تک لوگ ایسے پہنچے ہوں تو ایسے دشمنان سے ہمیں بچنا ہے اور شعور اور بیداری جو اس رکت ہے ہماری عوام میں انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا فائدہ ہوگا بلکل آخر میں یہ بات ہے کہ بلکل نظر نیاز کریں جتنا چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن میرا میسیج یہ ہے کہ ان لوگوں کو ضرور دیکھیں جو آپ کی فیملی میں مستحق ہیں جو آپ کی فیملی میں آپ کے لیے اس اندازار میں ہیں آپ کی تھوڑی سے ان کی مدد کر دیں اور وہ آگے بڑھ جائیں وہی بات ہے کہ مزاروں پر چادر چڑھ رہی ہیں لیکن بہار ایک فقیر جو ہے وہ تھنڈی میں تھنڈ میں جو ہے وہ مر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے انتہا اپنے خرچ کریں اپنے نظروں نیازوں میں لیکن اپنے غریب رشتہ دار کو پوچھے بھی نہیں دیکھے بھی نہیں اور وہ ایک وقت کی روٹی کا بھی مہتاج ہو تو میسیج یہ ہے کہ سب کچھ کریں لیکن انسانیت کو ضرور یاد اکھیں بلکل صحیح اور کیونکہ آج دن ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہم سب نیاز بھی دے رہے ہیں بہت اچھا ہے تمام کر رہے ہیں لیکن سب سے اولین ترجی ہم بحثت مومن یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں نیاز دے رہے ہیں ان کے جو احکامات ہیں وہ ہم اپنے زندگیوں پر لاغو کر رہے ہیں یا نہیں تو چلتے چلتے میرے آپ سب کی رہنمائی کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہیں یعنی چھے حق آپ نے گنوائے ہیں پہلا ہے کہ جب ملے تو سلام کرے دوسرا بیماری پر آیادت کرے تیسرا پیٹ پیچھے برائی نہ کرے چوتھا چھینک آئے تو یرمک اللہ کہے پانچمہ اس کی دعوت قبول کرے اور چھٹا جب مر جائے تو جنازہ ضرور پڑے تو یہ چھے حق ہیں ہم اگر یہ حق پورے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے ہم کہلوا سکتے ہیں اپنے آپ کو مومن اور مولا کا ماننے والا لیکن اگر ان کو اپنانے کے لیے ہماری کوشش بھی نہیں ہے کوشش کریں ہو سکتا ہے بہت سی کتائیہ کمیام میں ہوں سلام نہ کریں یا ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہم سے نیچے عہدے کا مالک ہے یا یہ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو میں اس کو سلام کیوں کروں یا پیٹ پیچھے برائی تو یہ تو ایک سلسلہ چل نکلتا ہے ایک عقیبت ہی کرنی ہے اور ہمارا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے برائیوں کو چھوڑنے کے لیے اگر ہماری کوشش بھی نہیں ہے اور ہم وہ بس وہی ہے اوپری اوپری سطح پر سارے پتہ نہیں کتنا خرچہ بھی ہم نے کر دیا ہے تو ایسا خرچہ ایسی ایون عبادت جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے موں پہ ماری جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے صحیح کام نہیں کیا تو احمہ علیہ السلام کے بھی اگر ہم نے خوشنودی حاصل کرنی ہے نظر و نیاز بہترین طریقہ ہے وسیلے کے لیے لیکن آپ کی جو احکامات ہیں ان پر اگر ہم عمل درامت نہیں کرے حکم عدولی کر رہے ہیں تو پھر اس کا ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا بلکہ یقینی طور پر نقصان ہوگا تو کوشش ضرور آگے کریں اپنے غلطوں کو مانیں گے تو ظاہرہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں گے کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشائد پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل دوبارہ ملقات ہوگی صبح ہدایت کے پریٹ فارم پہ اور یاد دلاتا چلو میری آپ کی ملقات شام چھے بجے سپورٹس ٹاک میں ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ